اسلام علیکم فرنس میں ابھی ایک کام آیا تھا چھوٹا سا اور ادھر سکر جی میں یہ بالکل ہم دنیاوں کے پاس ہے بہت بریج ایک دو بندوں سے ملنا تھا تو قدرتی میں کہتا دنیا بہت چھوٹی ہے واقعی بہت چھوٹی ہے ابھی مجھے ملے ہیں یہاں پر ایک گیس کرے کون اسلام علیکم کامران بھائی کامران بھائی یہ وہ بھائی ہے جو ہمیں ائر پر ملے تھے آپ کو یاد ہوگا تو بلکہ بھی میں ان سے یہ کیا ملے میں نے اسے دو منٹ بعد کی میں نے کہا میرے ویڈیو بنانا لازمی ہے تو بلکہ میں ان سے ایکسپینیس بھی ان سے پوچھنا چاہتا تھا ان کا کیسا رہا ہے ٹرکی کا تو ابھی چل کے بیٹھنے ہیں کہیں اور پھر ہم اس پر ڈسکرس کرتے ہیں بیٹھ کے ہم آپ کو بہت اچھی باتیں بتائیں گے جو آپ کے لیے بہت اچھی ہوں گی اور کریم بھائی اور میرے مشوروں سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا جنرور بیٹھ کے بات کرتا ہم بیٹھ کے چلتے ہیں ہم نے ان کو نظارہ بھی دکھا دیں تب تک یہ جی اس کا یہ میکرو سٹیشن ہے اور یہ آگے گلہانے پارک ہے جہاں میں ایک بھائی کے ساتھ میں پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی تو آج ان کے ساتھ خلط بھی بن رہی ہے یہ جی میکرو ہے ٹکو ٹکو ڈیو نگ چینپ ہمیرے چینپ ہم عای ہے ہم شاہے until پلین میں بھی مسئلہ کی ہے تو میں سطحIm سطح تو بھیکٹ ہمیارے چیز رو � Paulo تو مجد وہ شاہے ہیں اسے ہم شے ہیں کہ اس کیت شیئیا ہے اسلام علیکم ویورز میرا نام کامران خان ہے میں لاہور سے ہوں میرا ماشاءاللہ بہت اچھا بیزنس ہے کارٹرکشن کا لاہور میں تو میں بھی یوٹیوب استعمال کرتا تھا کچھ یوٹیوب گرز کے ویڈیوز دیکھیں میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا ان کا بیزنس ہے تو میں بڑا امپریس ہوا کہ جیسے ترکی میں بہت بڑا بیزنس ہے یہاں پہ بہت زیادہ بیزنس ہے تو میں تین چار مہینے وہ ایکسپیڈینس کرتا رہا اور سنتا رہا حالانکہ گرمی چھوٹیوں میں تھی میں نے کہا سوچے چھو لو کہ ترکی چلتے ہیں مسلم ملک ہے اور اگر اتنا ہی اچھا وہاں بیزنس ہے تو بیزنس کر لیا جائے وہاں پہ بھی ایک چھوٹا موٹا بیزنس ٹارٹ کر لیتے ہیں اور کسی رجحان سے میں متاثر ہو کیوں کی ویڈیو سے میں نے ٹکٹ کٹایا اور جنابے فیملی کو لے کے ٹرکی آ گیا اور ٹرکی آیا میں چھوٹیس ایک ایک ہی فلائٹ میں تھے آیا چھوٹیس جون کو چھوٹیس جون کو ہم لوگ آیا میں اور کریم بھائی ایک ہی فلائٹ میں تھے اور ہم نے کافی ڈسکشن کی اور ساری چیزیں پھر میں آیا یہاں پہ ہم لوگ الگ الگ ہو گئے اپنے خاموں میں لگ گئے تو یہاں پہ میں نے ایکسپلور کیا بزنس کمیونٹی کو بزنس کے مواقعوں کو اور یہاں کے محول کو قوانین کو ان ساری چیزوں کو میں نے بڑی ڈیپلی سٹڈی کیا بلکہ ابھی پچھلے دنوں میرے ایک دوست ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ایک فیملی آنا چاہتی ہے سب کچھ اپنا بیچ باش کے تو میں نے ان کو بھی روکا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ ویڈیوز جو ہیں وہ ایک بزنس پوائنٹ آ ویو سے بنائی گئی ہیں ان کا وہ ٹیوبرز ہیں وہ اپنا کاروبار چمکانے کے لیے وہ میرے بھائیوں کو اللہ ہدایت کرے بھارا میں تو بڑا ہتیاری کر لی میں تو اندھا اعتماد کر لیا ان کے اوپر میں نے تو فینانس بھی جمع کر لیا کہ نہیں جی اپتہ ترکی میں جا کے بزنس کرنا ہے تو یہاں میں نے آکے دیکھا تو یہاں پہ ایک پرسنٹ لوگ بھی پاکستانی جو ہیں وہ بزنس میں نہیں ہیں یہاں پہ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ترکیس خود بزنس کر رہے ہیں چاہے وہ بزنس فوڈ کا ہے چاہے وہ بزنس کپڑے کا ہے وہ بزنس کسی بھی طرح کا جو بزنس ہے کوٹل کے جو خود کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی پاکستانی یہاں پہ کوئی ایسا مجھے سنیریو نظر نہیں آیا پاکستانیوں کے لیے بزنس کیا جائے کیونکہ میں یہاں تین چار آئیڈیاز لے کے آیا تھا ریل سٹیٹ پہ بھی انویسٹ کرنا چاہتا تھا میں کسٹرکشن کے جسرہ میرا بزنس اس میں میں سیٹ ہو جاتا یہاں پہ یا ریسٹرنٹ کی بزنس میں کسی بھی بزنس میں میں ہو جاتا تھا کیونکہ سرمایہ لگانا تھا میں نے سرمایہ لگانا ہے لیکن مقصد ہوتا ہے کہ میں یہاں سے پیسے کماؤں تو وہ میں یہاں کچھ چیز دیکھی کہ ٹرکشن جو ہیں اور مجھے میرا یہ ٹوٹل ٹور چوبی سے پچیس دن کا ہے اور آپ یقین مانئے کہ یہاں پہ پاکستانی ریسٹرنٹس اسطمبول میں انتالیا میں کیپیڈوشیا میں گیا ایک یا دو ریسٹرنٹس مجھے نظر آئے وہ بھی خالی نظر آئے تو یہاں پہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ یہاں پہ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ آج ہیں وہ جی چیخ کفتہ لگا لیں وہ جی فلان بریانی ہوتل کھول لیں تو میرے بھائی یہی کام پاکستان میں کرنے ہیں وہاں بریانی کی دیکھ لگا لیں یہی پیسے آپ وہاں کمائیں گے یہاں چیز کو وہاں پہ ہم شوارما کہتے ہیں چیخ کفتہ کہتے ہیں پاکستان میں ہم شوارما کٹھیلہ لگاتے ہیں وہ شرمااتیں ہیں یہ شوارما کٹھیلہ لگائیں گے وہ یہاں پہ وہ چیخ کفتہ لگائیں گے وہی چیخ کفتہ ہمارے چیخ لگا لگا دے گا تو میرے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ ہاں گھومنے پھرنے کے لئے ضرور آئے مسلمان ملک ہے اچھا ملک ہے ٹورزم کریں یہاں پہ یہاں بھی ہسٹری ہے لیکن گھومنے پھرنے کے پوائنٹ آف ویسے میری آپ تمام دوستوں سے بھائیوں سے دیکھنے ہیں درخواست ہے کہ بالکل بزنس کو پوائنٹ آف ویو سے نہ آئے اور دوسرا میری ان موجوانوں سے درخواست ان بھائیوں سے درخواست ہے جو جہاں آکے یورپ جانا چاہتے ہیں کہ ڈنکی لگاتے ہیں دیکھیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہاں پہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ آپ پکڑے جائیں گے مارے جائیں گے آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے پاکستان جنت ہے پاکستان کیا ہے جنت پاکستان میں آپ دیکھیں جو چیز ہمیں وہاں پہ دو سو روپے ہم کہتے ہیں مہنگائی ہے پاکستان میں بالکل مہنگائی نہیں ہے جو چیز ہم پاکستان میں سو روپے کی لیتے ہیں وہ یہاں چار سو روپے کی ہے جو چیز پاکستان میں ہم جو دوائی پانچ سو روپے کی لیتے ہیں یہاں دو ہزار روپے کی ہے تو یہ ساری چیزیں میں کور دی دنیا کہ کافی سر ممالک میں میں نے ٹریول کیا ہے تو میں ایک ہی نتیجے پہ پہنچا ہوں جہاں ہم ہیں پاکستان میں بہت اچھے ہیں وہیں محنت کریں وہیں پہ رہیں سب چیزیں کریں دوسرا یہ کہ ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے ویڈیوز میں کہ ٹی آر سی لینے ٹی آر سی سے فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا میں خود بھی آیا تھا اسی ذہن سے کپنا ٹی آر سی بنواؤں گا یعنی کہ ٹریول ریلیزنس کارڈ بنواؤں گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائی اس کے کہ آپ یہاں پہ رہیں اور اپنے پیسے خرچ کریں اور ان کو پیسے یہاں خرچ کر کے خالی ہو کے واپس چلے جائیں ہاں اگر تو آپ نے پورا ایک سال ٹوریزن کرنا ہے تو ضرور آکر ٹی آر سی بنوائیں ٹی آر سی کے لیے یہاں پہ بہت سار ایجنٹس ہیں کوئی ہزار ڈالر مانگ دیتا ہے کوئی پندرہ سو ڈالر مانگ دیتا ہے کچھ بھی کچھ ایسا نہیں ہے ٹی آر سی تقریبا پاکستانی پچاس ہاتھ ہزار اپے میں بن جاتا ہے ابھی کم میں بنتا ہے اس سے بھی کم میں بنتا ہے بلکہ ابھی میرے بھائی کریم بھائی نے بنوائیا اپنا ٹی آر سی وہ بتا رہے ہیں تو میں سن کے حیران ہو گیا کہ مجھے تو یہاں پہ پندرہ سو ڈالر ہزار ڈالر کا ریٹ دیا گیا تھا یو ایس کا تو انہوں نے جو بنوائیا وہ تقریبا چالیس ہزار پچاس ہزار دیتے قریب آپ نے خرچے ورچے آپ نے بلائی کیا یہ خرچے آتے ہیں برائے مہربانی برائے مہربانی میں نے ایک چیز دیکھئے کہ کریم بھائی سے میری کوئی پرانی دوستی نے میں نے ان کو ایک چیز دیکھی کہ انہوں نے جو بات کی وہ سچ تھی میں نے ان کی باتوں کو انیلیسس کیا ان کی باتیں ان کی الوائیز بھی بہت اچھی تھی میرے تمام پاکستانی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے میرا نہ کوئی بزنس کا تعلق ہے کریم بھائی سے نہ کوئی پرانی دوستی ہے میرا صرف کتنا دیکھیں میں چاہتا ہوں میرے بہن بھائی میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں آپ نے جو بھی اڈوائزر میں لینی ہو کریم بھائی سے لیں بغیر لالچ کے بغیر آپ کو لگی لپٹی کے سیدھی بات کریں گے فیصلہ آپ نے کرنا ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ نے ٹورزم کرنا ہے تو ضرور آئیے نہ یہاں نوکریاں ہیں نہ یہاں بزنس ہے نہ یہاں ٹی آر سی کا آپ کو کوئی فائدہ ہے ٹی آر سی کا فائدہ کو تب ہوگا کہ آپ کا یہاں بزنس ہو یہاں پہ آپ ایکسپورٹ امپورٹ کا کوئی کام کرنا چاہتے ہو ٹی آر سی بنوالے اور بار بار آتے جاتے رہے ہو آنے جانے کے لیے ہے اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں یہاں بیزے لگیں گے اس کے طرح وہ امبیسیس کو اپلائی کریں گے آپ کیا سے کیا بن جائیں گے آپ کو پی آر مل جائے گی آپ کو سنیلٹنگ مل جائے گی کچھ بھی نہیں ہے ایسا اچھا ایک اور آپشن بتایا جاتا ہے کہ آپ یہاں کے آکے بزنس کہیں چھے سے سات ہزار ڈالر میں آپ کا بزنس ہو جائے گا سب جھوٹ ہے کوئی چھے سات ہزار ڈالر میں بزنس نہیں ہوتا چھے سات ہزار ڈالر میں یہاں سے بریانی کی وہ آپ کو دیکھ لگوا دیتے ہیں یا شوار میں کا کاؤنٹر لگوا دیتے ہیں تو پاکستان میں لگا لیں اور سستے میں لگ جاتا ہے ہاں میرے بھائی پاس صرف سے درخواست ہے اپنے پیسے مت اجاڑیے تورزم کے لیے آنا چاہیں آ جائیں نہ ڈنکیاں نہ جائیں نہ یہاں سے کہیں آپ جا سکتے ہیں باہر بہت سختی ہے آپ یہ لوگ پکڑ کے ڈیپورٹ بھی کر رہے ہیں آپ آ کے یہاں تورزم کریں اس کے علاوہ یہاں کسی اور ارادے سے بالکل نہ آئیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کو پائند آباد رکھے اشاد آباد رکھے اور ترقی دے اور ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہ ہو لوگ ہمارے ہی ملک آئیں ہمارا پاکستان جنت ہے جنت اس جنت میں رہیے اور خوش رہیے اور اللہ کی نماز پڑی عبادت کی دے اللہ تعالیٰ وہیں برکت دے دے گا بہت شکریہ اور میں کریم بھائی کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری ویوز لیے وہ جب موقع بھی آپ سے بات کرنے کا شکریہ بھائی خیرہ نہیں بھائی جس طرح میں نے کہا میں تو خیر سے سمجھاتا رہتا ہوں باقی آپ لوگ لئے بھی یہی جنگ ڈرنیشنل کی میسیج ہے خاص طرح آج میری صبح فیملی سے بات گئی کہہ رہے ہیں پوری فیملی آگئے ہیں اور میرا بیٹا جی یورپ جانا چاہتا ہے میں نے حیران ان کو کیسے سمجھائیں کہ یہ یورپ کو ہی ہے ہمارا دروازہ کھڑکی نہیں ہے کہ ہم جب کم ناگزٹ لیا ہو بہت خیرینیوز بہت خیرینیوز بہت ضروری تھی اور آپ کو سمجھانے کے لئے تھی وہ بڑے ہیں ماشاءاللہ مجھ سے اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ماشاءاللہ پاکستان میں سٹیبل ہیں فینانشلی طور پر ان کو یہیشنی ہے کہ یہاں سے موگ ہو جائیں انہوں نے پیسہ دے کے آئے ماشاءاللہ در آئے میں نے کہا آپ خود کریں خود آکے دیکھیں کہ یہاں پہ کچھ ہے یا نہیں ہے کیونکہ جو آپ خود دیکھ سکتے ہیں خود سیکھ سکتے ہیں آپ کو میں یا کوئی اور نہیں سکھا سکتے ہیں ایسی ہے ہم نے آپ کوئی باتیں بتائیں یہ آپ سمجھیں کہ آپ کو ہم نے مشورہ دیا ہے اور وہ بھی اچھا کیونکہ ہمارا اس میں کوئی مفاد تو نہیں ہے اگر آپ آتے ہیں اگر ہمیں کوئی لالچ ہوتا تو آپ لوگ آتے ہیں ہم کہتے ہیں یا عزاز یا کیا ایجنٹی کریں گے نوکیاں ہیں نہیں یہاں پہ درکش لوگ خود برزگار ہیں یہاں پہ گلیوں میں پھر رہے کوئی پرفیوم بیچ رہے کوئی جوتے بیچ رہے کوئی گھڑیاں بیچ رہے دیکھیں میرے بھائی یہاں کچھ نہیں ہے دور کے ڈھول سہان ہے اپنے ملک کا خیال کیجئے اپنے ملک میں رہیے وہیں محنت کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کر ہمو ملک کو ترقی دیں maxine